السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وصلاة و السلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی محترم صاحبین اکرام آج ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھنی ہے اس میں چند باتیں ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں یہ حدیث نبی دعوت میں ہے مصطد احمد میں ہے اور حدیث صحیح ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے اس میں راوی عبداللہ بن جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سواری میں اپنے پیچھے بٹھایا اور اس کے بعد نبی نے مجھے راز میں چھپکے سے ایک بات بتائی اور وہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا وہ بات کیونکہ نبی نے ایک راز کے طور پر مجھے بتائی ہے اس لئے میں وہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ اگر کوئی راز کی بات کوئی کسی سے کہے تو راز کی بات ہو کوئی ایسی بات ہو جو سامنے والا کہنے والا یہ نہیں چاہتا کہ وہ بات آپ دوسرے کو بتائیں تو ہمیں اس کا پاس کرنا چاہیے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ بات ہم کسی کو نہ بتائیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سی بات ہے لیکن اپنی مجلسوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں یہاں تک کہ بعض دفعہ سامنے والا کہتا بھی ہے کہ راز کی بات ہے کسی کو نہیں بتانا پھر بھی لوگ بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد کبھی کبھی جان بوجھ کر بتاتے ہیں تاکہ جس آدمی نے کچھ کہا ہے اس کی توہین ہو جائے اس کے درمیان اور سامنے والے کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے انبن ہو جائے دونوں میں تو پہلی بات حدیث سے ہمیں یہ پتا چلی کہ یہ جذبات پر ضبط کی مضبوطی کہ اگر کسی نے کہا راز کی بات ہے یا ہمیں لگا کہ راز کی بات ہے تو وہ بات کسی کو نہ بتائی جائے چھوٹی اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ یہ بات دین سے متعلق نہیں تھی کیونکہ اگر یہ بات دین سے متعلق ہوتی تو عبداللہ بن جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وفاظ سے پہلے ضرور بتا دیتے جیسا کہ صحابہ اکرام نے کیا ہے کہ کوئی ایسی بات جو نبی نے بتائی اور کہا کہ کسی کو مت بتانا یا مسئلہ تھی کہ نہیں بتانا فیلحال لیکن صحابہ اکرام نے وفاظ سے پہلے یا کبھی بھی زندگی میں ان باتوں کو بتا دیا ہے کیونکہ ان چیزوں کا تعلق دین سے تھا لیکن اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایسی بات تھی جس کا تعلق دین سے نہیں تھا دوسری بات صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قوائے حاجت کے لیے جاتے تو کسی پہاڑی کو یا خجور کی کسی جھاڑی کو جہاں چھوٹے چھوٹے خجور کے درخت ہوں ایسی جگہ کو آپ آڑ بنا لیتے ہیں لوگوں سے دور جاتے تو دوسرا سبق یہ ہے جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک بات ہے صرف کہ جو بھی شرم کی باتیں ہوں ہمیں جو ہے اس میں احتیاط کا پہلو شرم کا پہلو رکھنا چاہیے دنیا کی تمام چیزیں ہیں کیونکہ ایک بات سمجھئے آج یہ بے شرمی بڑھتی جا رہی ہے اور حیاء جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے الحیاء شعبت من ال ایمان ایمان کا حصہ ہے حیاء سے انسان کے دل میں زینت پیدا ہوتی ہے اور اچھی باتیں پیدا ہوتی ہیں جو آدمی حیادار ہوتا ہے اپنی بری باتوں کو چھپاتا ہے کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو پائے جب انسان بے حیاء ہو جاتا ہے بے شرم ہو جاتا ہے جو ایک اندر کی صفت ہے تو انسان گناہ لوگوں کے سامنے علی العیلان کرنے لگتا ہے تو حیاء چھوٹی چیز نہیں ہے یہ ایک انسان کی اندرونی صفت ہے جو برے کاموں سے اسے روکتی بھی ہے اچھے کاموں پر اُبھارتی بھی ہے اور برے کام ہو جائیں یا کوئی ایسی بات ہے تو اسے چھپانے کی ترقیب دیتی ہے اور یہاں ایک نبی کی بات بتائے گئی کہ نبی قوائے حاجت کے لیے بہت ہی احتیاط کرتے تھے اور چھپ کے کرتے تھے میں یہاں پہ ایک بات لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں مساجد کے ذمہ داران سے وہ بات میں کہے چکا ہوں اور بھی جگہوں پر لیکن لگا کہ چھوٹی بات ہے لیکن کہنا چاہیے کہ ہم جو پیشاب خانے بناتے ہیں بہت ساری مسجدوں میں وہ ایسے نہیں ہوتے جو آپ لوگوں کو چھپائیں تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے کیسے ہیں ہم دو طرح کی چیزیں بناتے ہیں ایک باتروم کے لیے اور دوسرا پیشاب وغیرہ کے لیے اور جو پیشاب کی جگہیں بناتے ہیں تو اس کے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں یہ جو ہے غیر اسلامی ہے بہت ساری مسجدوں میں ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات جو ہے مطلب ایک ہی نامناسب واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں چارہ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ جائیں ہمیں کرنا ہے چھوٹی بات چھوٹی ہے لیکن جہاں ہم مساجد کے لیے اتنے خرچے کرتے ہیں اتنی زمینیں سب کچھ کرتے ہیں پھر اسلام کی ایک بنیادی تعلیمات ہے چھوٹی ہی صحیح لیکن بنیادی تعلیمات ہو شرم و حیاء کی تعلیمیں تو ہمارے لیے وہاں جگہ چھوٹی کیسے ہو جاتی ہے تو وہاں بھی جگہ تھوڑا بڑی کیجئے اور دروازے لگائیے سب کو برابر کر دیجئے جو جس غلط سے جانا چاہے جائے لیکن دروازے بڑے ہونا چاہیے اوپر تک ہونے چاہیے تاکہ کوئی نامناسب چیز نظر نہ آئے کیونکہ نبی کی تعلیم یہ ہے اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں ایک اونٹ دیکھا اور جب اونٹ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حنہ وظرفت عینہو تو اونٹ روحانسہ ہو گیا رونی جیسے اس نے کیفیت بنا لی اور اونٹ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ نبی کا معجزہ ہے آگے گفتگو بھی ہوئی بات بھی ہوئی یہ نبی کا معجزہ ہے نبی کو جہاں بہت سارے معجزات دیے گئے اس میں سے گویا کس حدیث سے پتا چلا کہ ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کی باتیں سمجھ میں آتی تھی ان کے جذبات سمجھ میں آتے تھے آپ نے کہا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے یا یہ اونٹ کس کا ہے تو ایک انساری نوجوان آیا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے تو آپ نے کہا کہ تم اس مویشی کے بارے میں اس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درتے نہیں ہو جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کا مالک بنایا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس کے حقوق کے بارے میں ڈرنا چاہیے کیونکہ نبی نے آگے کہا کیونکہ اس نے فَإِنَّهُ شَكَعَ إِلَيَّا اس نے مجھ سے شکایت کی ہے اَنَّكَ تُجِعُهُ وَتُدْعِبُهُ کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور بہت زیادہ کام کرواتے ہو یہ ایک جانوروں کے حقوق پر بہت بات ہوتی ہے اور حدیثوں میں صرف ایک حدیث نہیں کم سے کم میں کہوں کہ پچاسو حدیث ہیں جس میں جانوروں کے حقوق بتایا گئے کہ کسی بھی اعتبار سے جیسے کسی بھی مخلوق کو پریشان نہیں کرنا جانوروں کو بھی پریشان نہیں کرنا اگر جانور آج حالات ویسے نہیں ہیں لیکن جہاں بھی جانور ہیں ان سے کام لیا جائے تو ان سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا وہ طاقت رکھتے ہیں جتنا آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جس میں ان کے جسم لاغر نہ ہو ان کو بیماری نہ ہو ان کو انتہائی تھکن نہ ہو پھر اچھی خوراک ان کو دی جائے ان کے صحت کا انتظام رکھا جائے ان کی طبیعی امداد کے طور پر بھی صحت کا اعتبار کیا جائے یہ جب آپ یہ سمجھئے کہ جب یہ جانور کے بارے میں ہے تھوڑی سی بات کرتے ہیں پھر انسانوں کے بارے میں کیا ہوگا یہ انسان جو آج بہت سارے نیک لوگ بھی بعض دفعہ نیک لوگ ان کے اگر کارخانے میں ان کی فیکٹری میں ان کے دکان پر اگر کوئی کام کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں توجیعہ تدعبہ تنخواہ ٹائم پر نہیں دیتے ہیں سب کی بات نہیں کر رہا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو نہیں کرنا ہے تنخواہ وقت پر نہیں دیتے ہیں تنخواہ تھوڑی دے رہے ہیں جتنا دینا چاہیے جتنا مناسب ہے جتنا اس کام کے لیے مننا چاہیے جتنی سے اس کی ضروریات پوری ہو جائیں ان تمام چیزوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا اور اس کو کسی طرح استحصال ایکسپلائٹیشن اس کا ہوتا ہے ہمیں نہیں کرنا ہے اگر آپ صاحبیں ایمان ہیں تو جب جانور کے بارے میں اتنی سخت تعلیمات ہیں اتنی ساری باتیں ہیں تو انسان کے حقوق کتنی اہمیت رکھتے ہیں تو ایک بات بات ختم کروں گا لیکن یہی کہ ہمیں دیکھتو یہ کہ لا تجیعہ اس کو بھوکا نہیں رکھنا ہے اس کو تنخواہ وقت پر دینا ہے تنخواہ مناسب دینا ہے اور بہانے بہانے سے تنخواہ کاٹنی نہیں ہے تم نے یہ نہیں کیا تم نے اتنا لیٹ کیا یہ کیا وہ کیا کسی بھی بہانے سے آپ انصاف میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ اگر وہ کمی کرتا ہے تو ہمیں کوئی کسی قسم کے تنخواہ کاٹنی کی گنجائش نہیں گنجائش ہو سکتی ہے لیکن آپ انصاف کریں ظلم نہ کریں دوسری بات جو کہا جانور کے بارے میں وہ تُد ایبو ہو کہ تم اسے تھکا دیتے ہو تو کسی انسان سے بھی اتنا کام نہ لیا جائے کہ وہ تھک جائے اس کی صحت خراب ہو جائے کیونکہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہیں اس میں یہی ہے بس میرا کام ہونا چاہیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی بڑے کاموں بات ختم کرتا ہوں لیکن بڑے کاموں کے لیے چھوٹے لوگوں کو کچل دیا جاتا ہے ملکہ کسی کمپنی کے پاس ایک پروجیکٹ ہے اور اسے پورا کرنا ہے چھ مہینے میں تو اب کیا ہوتا کہ چھ مہینے پورا کرنا ہے تو مزدوروں کو جو بھی نیچے کام کرنے والے ماتحت ہیں ان کو پوری طرح کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کو چھٹی نہیں کرنی یہ نہیں کرنی وہ کرنی بس پروجیکٹ پورا ہونا ہے کیونکہ کمائے گا جو مالک ہے جو اصل جو ہے کمپنی کا مالک ہے جو آنرس ہیں جو بھی جو ہے شیر ہلڈرس وہ کمائیں گے لیکن جو مزدور ہے بعض دفعہ اب ان کے کمانے کے چکر میں یہ مزدور جو ہے وہ پیسے جاتے ہیں دوسرے کریں چلے گا دوسرے جانے ہو لیکن ہم مسلمان تو نہیں کریں ہم کسی بھی چھوٹے سے بڑے کسی بھی چیز میں کسی کو مزدور رکھتے ہیں غور سے سنیے گا آخری بات لیکن غور سے مزدور رکھتے ہیں تو ہمیں اچھی تنخواہ بھی دینی ہے اس سے اس کے طاقت کے مطابق ہی کام لینا ہے اسے بیمار نہیں کرنا ہے اس کے صحت کا خیال کرنا ہے بات آئی تو اس میں ذکر کی جائے گی کہ صرف سیفٹی میزرز جتنے بھی ہو سکتے ہیں کسی کارخانے میں کسی فیکٹوری میں ہمیں اس کی جان کو نہیں کھونا ہے اس کی جان کو دعاوں پہ نہیں لگانا جیسے آپ کے جان کی قیمت ہے یا کسی بھی انسان کے جان کی قیمت ہے وہ کسی بھی مزدور کسی بھی کام کرنے والے کی جان کی قیمت ہے تو سیفٹی میزرز آپ کو یہ اسلام کی تعلیم ہوگی کہ آپ سیفٹی میزرز رکھیں اس کی جان کو اسستانہ سمجھیں اس کی جان کو کسی مسئیبت میں پریشانی میں نہ ڈالیں یہ اہم چند باتیں تھیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن